بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے بابرکر نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کرتے ہیں کافی دنوں بعد فیس ٹو فیس ویڈیو آ رہی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ چینل پر آج کل ہم نے ایک نئی سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں ہم پاکستان میں جو 30 سے 35 بینک ہیں جو کام کر رہے ہیں اور باری باری ہم ہر ایک بینک کو کور کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں سب سے پہلے ایچ بیل سے ہم نے سٹارٹ لیا ہے اور جس بھی بینک کو ہم کور کریں گے اس کو ہم تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے اس میں اس کے کرنٹ اکاؤنٹس سیونگ اکاؤنٹس اور لاسٹ ویڈیو اس کی ہوگی ڈیابیٹ کارڈ پہ کہ وہ بینک کون کون سے ڈیابیٹ کارڈ آفر کرتے ہیں اور ان کی کیا کیا لیمٹس ہیں تو ایچ بیل سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تو ایچ بیل کی ہماری دو ویڈیوز آ چکی ہیں تو تیسری ویڈیو بھی انشاءاللہ ایگو دن میں آ جائے گی آج کی جو ویڈیو ہے وہ جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ میرے پاس فیصل بینک کا آیا کارڈ میں نے اکاؤنٹس میں اوپن کروایا تھا تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ اس کی انباکسنگ شیئر کرتے ہیں تو بنانی تو ویڈیو میں نے ایچ بیل کے ڈیابیٹ کارڈ پہ تھی لیکن بیچ میں یہ ایک پارسل مجھے رسیب ہوا تو میں نے کہا چلیں اس کو یہ انباکس کر لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ فیصل بینک میں جو ہم اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں ہم اکاؤنگ کاؤنگ سا کارڈ آفر کرتے ہیں اب فیصل بینک میں بھی بہت ساری ٹائپ کے اکاؤنٹ ہیں وہ تو ہم جب فیصل بینک کو کور کریں گے تب ہی ہم ان پر بات کریں گے لیکن ابھی میرے پاس جو پارسل آیا ہم اس کی انباکسنگ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے نہیں دکھاؤں گا کیونکہ پرسنال انفرمیشن اس پہ منشن ہوتی ہے تو باقی اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کیا مزورہ جب اوپن کرتے ہیں تو ہمیں ایک یہ لیٹر ملتا ہے جس میں میں اپنی پرسنال انفرمیشن آپ سے چھپا لیتا ہوں ایک یہ لیٹر ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ہمارا ڈیبیٹ کارڈ ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں جی تو لیٹر آپ کو میں نے دکھا دیا ہے اب میں آپ کو ڈیبیٹ کارڈ دکھاتا ہوں کہ مجھے فیصل پینک کا جو میں نے ایک آکانٹ اوپن کروایا اس کے ساتھ مجھے کون سا ڈیبیٹ کارڈ ملے تو یہ جی مجھے اس کے ساتھ ڈیبیٹ کارڈ ملے یہ میں نے اپنی انفرمیشن چھپا لیا کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل ہیکنگ ویرہ بہت عام ہے تو آپ بھی اپنے کارڈ کی کیر کریں یہ ماسٹر کارڈ ہے فیصل بنک کا کلاسک ڈیبیٹ ماسٹر کارڈ اس کا نیم ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اس کی جو لیمٹ ہے وہ پچاس ہزار رپے ہم اس میں ایٹی ایم پہ ویڈراؤ کر سکتے ہیں اور پچاس ہزار رپے ہم اس پہ پوائنٹ آف سیل یعنی کہ جن جن مشینز پہ یہ کارڈ یوز ہو سکتا ہے وہاں پہ پہ پچاس ہزار رپے ہم اس پہ آن لین یا ہم مشینز پہ شاپنگ کر سکتے ہیں اس کارڈ کے طرح ہم بل پے کر سکتے ہیں اپنے ڈھائی لاکھ رپے تک ہیں اور اتنے کئی ہم بینک ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ماسٹر کارڈ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یوز کر کے اپنی جو ہے آن لین ٹرانسیکشنز اور انٹرنیشنل جو پیمنٹس ہیں آپ ان کو بھی کر سکتے ہیں اور ماسٹر کے بعد اگر کوئی کارڈ ہے تو وہ ویزا کارڈ ہے ہم ویزا کارڈ پہ بھی ویڈیوز اپنائیں گے کہ ویزا کارڈ کے کیا فیچرز ہیں کیا نہیں تو وہ ہر بینک میں اس کے ماسٹر ڈیبٹ ہم انشاءاللہ کور کرتے جائیں گے تو یہ میں نے آپ کو اس کی لیمٹس اگرہ بتا دیئے ہیں میں آپ کو پھر رپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس کارڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم پچاس ہزار رپیہ ایٹی ایم پہ ویڈراؤ کر سکتے ہیں اور پچھتر ہزار رپیہ ہم پوائنٹ آف سیل پہ اور دھائی لاکھ رپیہ ہم اس کے طرق اس کو کسی بھی ایٹی ایم میں ڈال کے کسی دوسرے بینک میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس کے باقی فیچرز میں جیسے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ اس کو کئی میں آن لین یوز کیا جا سکتا ہے اور بڑا اس کا خوبصور ڈیزائن ہے تھوڑے اٹریکٹیو ڈیزائن ہے ڈیابٹ کارڈ ایٹی ایم کارڈ تو بہت رنگ ہیں لیکن تھوڑا سا اس میں ہوتا ہے کہ ایک اٹریکشن کا جو پہلو ہے وہ بھی ہونا چاہیے تو یہ کارڈ اس کو بھی فلفل کرتا ہے کہ اس کی جو ڈیزائن ہے بڑا خوبصورت سا ہے اور باقی یہ ہے کہ آج کل ایٹی ایم اور جو کریڈٹ کارڈ ہیں ان کی سیفٹی کافی سٹیک پہ لگی ہوئی ہے بہت سارے آن لائن ہیکرز وغیرہ ہیں جو یہ ان کو یوز کر کے آپ کے اکاؤنٹس آپ کے پیسے نکال لیتے ہیں تو آپ احتیاط کریں اپنا جو ڈیابٹ کارڈ ہے کریڈٹ کارڈ ہے اس کی انفرمیشن کسی کے ساتھ نہ شیئر کریں نہ کسی کو ویسے دیکھنے کے لیے بھی دیں کیونکہ اس پہ بڑی حساس چیزیں ہوتی ہیں تو میں نے بھی بھی آپ کو دکھایا تو اس کی میں نے اپنی انفرمیشن ساری چھپا لی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں ویڈیوز انشاءاللہ مزید بھی آئیں گی بینکنگ سیکٹر پہ اور اس کے علاوہ جو ہمارے ڈیگولر ویلاغز بگرہ ہیں وہ بھی ویڈ ٹائم آتے رہیں گے میں آیا تھوڑا سا مصروف تھا پہلے میری طبیعت خراب تھی تو کچھ اور معاملات بھی زندگی میں ظاہر سی باتیں چل رہے ہوتے ہیں تو ویڈیوز نہیں آ پائیں اس کے لئے میں حضرت کا ہوں آپ سے لیکن انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سے ریگولر ویڈیوز آیا کریں گی تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے اپنا کرم کرے مجھے دیجئے اجازت اور چینل کو یار لائک سبسکرائب لازمی کر لینا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ